اس وقت سوزوکی سویفٹ جو برینڈ نیو نیو مارڈل ہے اس کی پوشن کروانے کے لیے تون شپ قادوی چوک میں مجود ہوں تو پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں یہ ہے ہمارے سہیل بھائی جو آپ کو کام از کام ان سے پوشن کروانے کے لیے داس دن کا ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ یہ خود جو سیٹس کا جو کور ہے وہ خود سیٹیں سلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد بندے کو ٹائم دیتے ہیں اور فیٹنگ کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اور مینیج آپ کو جو نیو سلوکی سویفٹ کی جو کامپنی کی بغیرتی ہے جو سیٹس کے معاملے میں خاص طور پر پچھلی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیو مارڈل سویفٹ ہے اور یہ نیچے سے اس کو سارا کھول دیا گیا ہے اور اب بھائیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جو اس کی پچھلی سیٹس جو بڑی لگزری اور آرام دے اوپر سے نظر آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اوپر سے دیکھنے پر یہ فیبر جو استعمال کیا گیا ہے بہت خوبصورت ہے لیکن جب آج ہم نے اس کو کھولا ہے تو سیل بھائی نے دیکھا اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ یہ دیکھو کیا کھاچے لگائی اور یہ دیکھیں نیچے سے کوئی کورڈ نہیں ہے اور یہ جو آپ جس کو کہتے ہیں آم زبان میں سمندری جاگ جسے ہم کہتے ہیں وہ آم جو ڈبوں میں لگی ہوتی ہے اوپر یہ یوز کیا گیا ہے ساتھ فوم یہ ایک سیڈ میں پچھلی سیڈ والی پر اور اس کے نیچے یہ جو ہے جسے ہم سمندری جاگ کہتے ہیں آم زبان میں اروفہ آم میں وہ یوز کی گیا ہے کہ اگر آپ گلتی سے اس کے اوپر کوئی وزن ڈال دیں گے سواری کے علاوہ تو کچھ چیز رکھ دیں گے تو یہ سیڈ ضرور ڈیمج ہو جائے گی اور آپ کی لاگی وات اور پھر نئی سیڈ رکھانے پڑے گی تو یہ سزوکی پاکستان جو ہم کہتے ہیں پاک سزوکی ان کو کوئی شرم بننی چاہیے کوئی کوالٹی جو کوالٹی کام کرنا چاہیے اور جو جو پانی سیٹس آتی ہیں وہ اکثر پچھلی دفعہ میں نے دیکھی تھی بہت اچھی بنی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے جو پینٹی ستیس لاکھ رپیہ لیتے ہیں گاڑی کا تو خدارہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں اور پہلے نمبر پہ تو یہ ایک اور کام ہے جس کی اشد ضرورت ہے کہ جتنی بھی کامپنیز ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ نیچے جو کلین لگاتے ہیں میں ابھی آپ کو دخاتا ہوں یہ نیچے جو کلین لگاتے ہیں پاکستان کا انوائرمنٹ اور روڈز اور خاص طور پر گلی محلوں میں ایسا سسٹم ہے کہ ہر بندے کے پاؤں گندے ہوتے ہیں اور ساتھ سیدھے کلین پر جاتے ہیں کہ یہ کلین جسے پنجابیوں کا واری نہیں ہے اگر اس کی جگہ کامپنی فٹنگ نیچے میٹنگ اور جو سیٹس ہیں ان کے اوپر کور لوگ آ کر بیچیں گے تو الحمدللہ یہ کسٹمر کے لیے جو سارفین کے لیے بہت اچھا ہوگا تو یہ معاملات ہیں کچھ ایسے میں شرکپر شریف سے آیا ہوں میں شرکپر شریف سے پچاس کلومیٹر کا سفر تا کر کے آیا ہوں اور یہ ہمارے سیل بھائی ہیں ان سے کم کم دس سے پندرہ دن کا ٹائم لینا پڑتا ہے یہ ان کی شاب ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ٹونشپ میں ہیدری چوک ہے کادری چوک ہے تو الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں روح اکیلے انہوں نے کوئی بندہ نہیں ساتھ رکھا ہوا اور فٹنگ بلکل ایسی فٹنگ ہوتی ہے اگر میں نے دو گھرین سے کھوائی تھی پہلے بہران اور پھر بلکہ ہماری کمپنی کی سبھی گھرین سے ہوتی ہے تو ایسی فٹنگ ہوتی ہے کہ جو مرضی سیٹوں کو ساتھ آپ کریں تو الحمدللہ وہ خراب نہیں ہوتی تو یہ اس ویڈیو تھی ایک تو سہل بھائی کا تعرف اور دوسرے پاک سزوکی کی جو کھچے ہیں وہ آپ کو بتانے سے بہت شکریہ اللہ حافظ